اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس ٹیم ہمارے سٹوڈی میں موجود مندرسہ عربی اسلامی بٹل کے خطیب مولانا سناؤلہ سے اور اس کے ساتھ ناتفا بھی ہیں علاقے کے ناتفا بھی ہیں بہت مشہور ہیں اپنا چینل بھی ہیں تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چودہ فروری کا جو دن مناتے ہیں لوگ کچھ لوگ ہیں جو اس دن کو مناتے ہیں ویلن ٹائن ڈین جیسے کہتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہمارے حضرت بیٹے ہوئے ہیں ان نے ٹیم دیا ہمیں انکام تے دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اس ویڈیو کا مقصد ہماری یہی ہے کہ آپ لوگ تک اس کی جو اصل جو بات ہے وہ آپ تک پہنچ سکے کیا یہ جو لوگ منا رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں سچ ہے یا یہ اس میں حقیقت کیا ہے تو یہ پسی منزل جو ہے ہمارا مولانا حضرت جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں بیان دے گا حقیقت تو یہ مولانا صاحب بتائیں گے ہمیں تو اس سے کیا پسی منزل تھا اسلام علیکم مولانا صاحب مولانا صاحب جو ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ پسی منزل بتائیں شکریہ بہت شکریہ حضرت اللہ کو خیر عطا فرمائے کہ آپ کی وسادت سے ہماری پیغام ہماری بات جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لوگوں تک پہنچتی ہے جس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آج کل کے جو جدید ذرائع ہیں ان کی ذریع سے بھی پیغام لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں آسانی سے جس میں سے ایک کہانی جسی راہب پادری کے جو قصہ آ رہا ہے کہ وہ اس کی ایک راہبہ کے ساتھ محبت ہوئی اور پھر اس محبت کی کہانی میں پھر ان کو گرفتار اور پھر ان کو قتل کیا گیا قتل کرنے کے بعد پھر جب اس پر جو ان کی محبت کی آپس میں جو ایک ایک سسٹم چلا تھا اسی پر جب اس کی فوتگی ہوگی جب وہ شہید محبت کہلانے لگا تو اس وقت سے مغرب کے اندر یہ دن منانا شروع کر دیا گیا چودہ فروری کو بلینٹائن اس پادری کا نام تھا اسی کے نام سے پھر یہ دن منصوب کر کے منانا شروع کر دیا گیا لیکن پھر ہوا ایسے علمیہ یہ ہوا کہ پہلے تو باہر مغربی محالک کے اندر یہ چیز منائی جاتی تھی وہاں یہ کچھ ہوتا تھا محبت کے نام پر وہ لڑکیاں اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسری کو پھول پیش کرتے ہیں لیکن پھر کردے کردے جو ہی ہمارے ہندوستان کے اندر بھی سامراج انگریز آیا اس کے بعد سے جب سے انگریزی غلامیت ہمارے ذہنوں پر سوار ہوئی تو پھر اس طرح کی رسم ورواج ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی آتے گئے اور حتیٰ کہ آج ہمارے ملک پاکستان میں بھی بعض ہوتلوں کے اندر بعض جبوں پر یہ دن منائی جاتا ہے اور اس دن کی حقیقت لوگوں کو پتہ نہیں حالانکہ حقیقت اس کی اگر کھول کر دیکھا جائے تو ایسی ایک فہاشی کی حقیقت ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے جس جو اسلام کے بالکل مخالف ہے اس کی حقیقت اس کی نقصانات ظاہر ہے وہ ہمارے سامنے ہیں کیونکہ یہ تو ایک سرسر فہاشی ہے اور فہاشی ہی فہاشی ہے کہ محبت کے نام پر اسلام نے تو حیاء سکایا الحیاء شعبت من الإیمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے میں حیاء نہ رہے اذا لم تستح یہ فسنع معاشیتا جب حیاء نہ رہے تو بے جو چاہے کرو تو یہ تو سرعام جب ایک دوسرے سے محبت یہ پھول پیش کرنے کی تو بالکل سرسر بہیائی ہے اور قرآن میں آتا ہے کہ جو لوگ فہاشی پھیلاتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں فہاشی پھیلانا اس کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور یہ تو سرعام فہاشی ہے محبت کے نام پر دن منانا اور پھر اس طرح کی رسم رواج کرنا یہ بالکل اسلام کے اور شریف کی بالکل مخالف ہے تو اس میں بنیادی طور پر ہماری اپنی کچھ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ والدین ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد پر اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ جب گھر سے نکلتے ہیں وہ کس محول میں جاتے ہیں کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کس کے ساتھ ان کا رنسین ہے ہماری نظر ہونی چاہیے کیا وہ اس طرح کی مجارس میں جاتے ہیں اس طرح کی دین مناتے ہیں تو والدین کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان پر نظر رکھیں اگر اس طریقے سے ہمارے کوئی اشتدار باہر ممالک میں میٹھے ہیں مثلا سعودیہ میں ہیں یا کسی باہر مریقہ میں تجارت کی غرص سے لوگ روزگار کی غرص سے کہاں کہاں تک نہیں جاتے ہیں تو اگر وہاں تک گئے ہیں تو ان سے ہر وقت فون پر پوچھیں کہ آپ جس معاشرے میں جس محول میں رہ رہے ہیں تو کیا وہاں آپ کو کسی دوسرے مسئلک دوسرے مذہب دوسرے رسم رواج میں ڈھل تو نہیں رہے اس طریقے سے ہماری علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی جو فاہشی کے دن ہیں جو بالکل اسلام کے مخالف ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے عوام کو اگاہ کریں ان سے اسلام کی قرآن کی جو روشلی دین کی کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی ان معاملات میں رہنمائی کریں اس وقت ہمارے اکثر لوگ نادانی یعنی جن کو علم نہیں ہے اس چیز کا وہ ان جیزوں کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہم علماء بنیں گئے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ہر سٹیج پر آئے چاہے وہ سوشل میڈیا کا سٹیج ہو چاہے وہ ہمارا ممبر محراب ہو چاہے کسی بھی موقع ہو تو ہمارا حق بنتا ہے علماء کا کہ ہم اس چیز کو لوگوں کے سامنے لائیں اور تیسری ذمہ داری جو ہماری بنتی ہے وہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت اس طرح کے جو ہوتلز ہوں جو پھولوں کی دکانے ہوں جہاں اس طرح کے پروگرامات ہوتے ہوں ان پر حکومت کڑی نظر رکھیں اور جہاں اس طرح اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس پر فوراں نوٹس لے حکومت ان لوگوں کو تنبیہ کریں اگر باز نہ آئے تو فوراں ان کو کڑی سی کڑی سزا دیں یہ ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اس میں کسی قسم کی فعاشی کو ہم نے پرداش کر سکتے ہیں اور نہ اس کو پرموٹ کرنے والے کے ساتھ دے سکتے ہیں ہمارا پھر مطالبہ ہے اس آج کے یعنی چودہ فروری کے موقع پر جو لوگ اس وقت یہ دن منا رہے ہیں ان کو حکومت کیونکہ ہم اسلامی ملک پر رہے تھے ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر یہ بننے والا ملک اس کے اندر یہ چیزیں جو بلانٹائنڈ ہے اس کا مسلمانوں کے ساتھ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہم مطالبہ کرتے ہیں آپ کے اس چینل کی وسادت سے میں پوری یعنی اپنی ساری عوام کوئی بیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب اس کا بائیکارڈ کریں اور حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں پر سخت سے سخت پبندی آئیت کریں تاکہ آئندہ کسی قسم کے رسم رواج اور اس طرح کے دیو ملک پاکستان بھی کم از کم نہ منایا جائیں تو بہت بہت شکریہ مولانا آپ نے قیمتی ٹیم نکالا اور بہت اچھا آپ نے ان عوام تک یہ پیغام کو پہنچایا تو ہم آپ کا بہت حدر سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور مولانا صاحب نے وقت حکومت سے بھی اپیل کیا تو وہ بھی اس پر توجہ دیں تو تینکیو